اسلام علیکم ویورڈز آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں چنے کے دال بلکل ڈھابا سٹائل میں نہائیتی آسانی کے ساتھ اور بہت لذیذ دال ہم آج سیار کرنے والے ہیں آپ کو ریسپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنی ہے اور اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کی دال بننے والی ہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دباہ چنے کی دال بنانے کے لیے ہم نے لیے ایک پوچ چنے کی دال میں نے اسے اچھی سے دو تین پانی سے دھو دیا ہے اور اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال کر تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے بھگو دیا دال کا پانی ریموف نہیں کرنا ہے اسی پانی میں ہم لوگوں دال اوبالنی ہے کوئی اتنا پکانا ہے کہ پانی خوشک بھی ہو جائے دال بھی گل جائے اور دال ٹوٹے بھی نہیں ہے یہ غلطی بھی نہیں کیا کہ ہم اس کا پانی پھیک دیں دال کو درمیانی آج پر ہم پکنے دیں گے جب تک کہ یہ گل نہیں جاتی دوسرے چولے پہ ہم ایک پین رکھ دیتے ہیں اور ہم اس سے دال کا مساءلہ تیار کرتے ہیں دوسرے چولے پہ ہم دال کا مساءلہ تیار کرتے ہیں دال کی آثنٹک ریسپی میں گھی ڈالتا ہے ہم اس میں شامل کریں گے سو گرام گھی اس کو پگلنے دیں گے پھر اس کے بعد hem اس میں ایک ادر درمیانی پیاس کاٹ کے ڈال دیں گے اور پھر اس کو ہلکی سی کولڈن براؤن کر دیں گے پیاس کو میڈیم فلیم پر براؤن ہونے تک ہمیں پکانا ہے بہت اچھے سے اتنی دیر میں ہم ٹیمارٹر لے لیتے ہیں اور اسے پیس لیتے ہیں ہاں میں نے آدھا پا ٹیمارٹر لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیمارٹر ہوں گے اس کو میں نے باریک کاٹ کے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو باریک پیس لوں گی اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو کوئی مسا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک بول پانی لینا ہے جو کھلتا واہو اس میں ٹیمارٹر کار دیں اور ٹیمارٹر کا چلکہ جب نرم ہو جائے تو اس کو ریموف کر دیں پھر ہم ایزی لی اس کو اپنی دال میں استعمال کر سکتے ہیں ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی زیرات چونکہ ایک ٹیبل سپون ہے آج ہم نے سلوئی رکھنی ہے پھر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون لیسا ندرک کا پیسٹ اس کو ہلکی سے سوتے کر لیں گے میڈیوم فریمبر کو کریے گا میرا جو ہے سٹیل کا پین تھا بہت زیادہ ہیوی تا بہت تیزی سے گرم ہو رہا تھا تو میں نے اپنی آج کو سلوئی کر دیا ہے جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے جلانا نہیں ہے اس کو تو پھر ہم نے اس میں ڈال دیا پیسے ہوئے ٹیمارٹر اور اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اگر آپ نے ٹیمارٹر نہیں پیسنے ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ اس طرح سے بھی ٹیمارٹر اس میں ڈال سکتے ہیں اتنی دیر بھون ہے جب تک کہ ٹیمارٹر کا پانی خوشک نہ ہو جائے ساتھ ہی ہماری دال چوڑی بھی ہے جو کہ گل رہی ہے ہمیں اس پر بھی نظر رکھنے ہیں ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو گیا اور آئل سپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں کچھ مسالیں ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹی سپون اس میں ڈالے گی پیسی میرچ ایک ٹی بیل سپون بھر کے ڈالے گا اس میں پیساوا دنیا ایک ٹی سپون اس میں ڈالے گی حلدی اور ہاف ٹی بیل سپون اس میں ڈالے گا زیرا پاورڈر اس میں ہم دو جتنا پانی ڈال کر اس کو مسالے کو بھون لیں گے بہت اچھے سے پانی ہم اسے ڈال لیں گے کہ مسالہ جلے نہیں دو سے تین مرتبہ پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لیں تاکہ مسالے کا کلر ہی بدل جائے اور یہ اپنا آئل چھوڑ دے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک بندی سپون ہاف ٹیبل سپون پساوہ گرم مسالہ اور تین سے چار عدد پڑی موٹی ہری میچنس میں ڈال دیں گے یہ سب ایٹ کر لیا ہے معذرت کے ساتھ کہ میں اس کی ویڈیو لینا بھول گئی تھی دال اچھی طرح سے گل گئی ہے اور یہ آرام سے ٹوٹ بھی رہی ہے اب ہم اس مسالے میں دال کو ایٹ کر دیں گے دال کو اتنا نہیں پکانا کہ وہ ٹوٹ جائے یا بھون جائے یا پھر وہ گل جائے ہمیں کھڑی دال رکھنے ہیں دال کو ہم نے ایٹ کر لیا ہے اب اس کو اچھی سے پکنے دیں گے تھوڑا سا ہم نے بھون کر اس کو کور کر دیا اور اب یہ دم پر پک رہی ہے پانس سے دس منٹ پکنے کے بعد میں نے اس کا کور ہٹا دیا اور اس میں ایٹ کیا ہے خوش پودینی کا پاڈر یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو کور کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے چولہ بن کر کے میں نے کور ہٹا لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گے ہاف ٹی سپون کالے مرچ کا پاڈر اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے بلکل بھی نہیں بھوننا چولہ بھی نہیں جلانا ہے وانا یہ مسالہ کالا ہو جائے گا پھر ہم ایک سے دو منٹ انتظار کریں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے بیورز ہماری مزیدار دال تیار ہے اب ہم اس کو سیب انڈیش پر نکالیں گے اور اس کو پریزن کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو تباہ دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں اللہ حافظ